گلبرگا شہر سے انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے ایک عام اجلاس رکھا گیا اس اجلاس میں زلی سطح پر لیڈیس ونگ کمیٹی اور سٹی ونگ کمیٹی کو تشکیل دیا گیا گلبرگا ڈسٹرک پریسیڈنٹ عبرہ رزوین نے کہا آنے والے دنوں میں ہم دور ٹو دور کیمپننگ کر پارٹی کو مضبوط کریں گے اس اجلاس میں آدم صاحب اور اکبر جیڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی آج کا جو ہمارا اجلاس ہے اس اجلاس میں میں محترمہ غوثی آفرو صحابہ کی تعریف کروں گا اور تعریف اس لئے بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ جو محنت کرتا ہے جس کو جو حق بنتا ہے اس کو اس کا اتنا حق دینا چاہیے اس کی اتنی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ انہیں اپنے مسلسل کاویشوں کے بعد مسلسل کوششوں کے بعد دھوپ چھاؤں پیاس بھوک سب کو بالائے تاخر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا آج خواتین کی تنظیم کو مضبوط کرنے کی جو کوشش کری ہے اس کا آج رنگ ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے نا ہمیں امید ہے محترمہ غوثیہ بیگم صحابہ کا کہ انڈین یونین مسلم لیگ کی حق میں اور بھی اچھے سے کام کریں اور دوسری بات جو آج دیکھ رہے ہیں آپ کے خواتین کی جو ہے نا ہم یہاں پر جلے سطح پر لیڈیس ونگ کمیٹی بھی بنا ہے انڈین ویڈین مسلم لیگ کی اور سٹی ونگ بھی بنائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اب یہاں سے ہم جو ہے نا دور ٹو دور کینویں سنگ کریں گے اور ہمارے منشور بھی بنائیں گے ہم منشور بنا کر اس کے جو بکلٹ ہیں وہ ہم جو ہے نا گھرے گھر پھریں گے انشاءاللہ دعاوں کی درخواست ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہماری قوم ہماری ملت ہمارے نوجوان ہمارے خواتین ماں بہنیں سب کے سب ہمارا ساتھ دیں گے